اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے دبانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن ٹائم پر مل جائے گی اور یہ بلکل فری ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم ہائی ایوری وان ویلکم ٹو مائی چینل تو جناب کیسے ہیں آپ سب میں دعا کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک تھا کو اور ہوئی شو میں بھی علم دلہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج کے ویڈیو کے ساتھ پھیر آئی ہوں آئی ہوب آپ کو آج کے ویڈیو باقی ویڈیو کی طرح اچھا لگا تو پلیس آپ نے اس کو کرنا ہے لائک اینڈ شیئر تو اپنا آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں فریش ہوکے میں آگئی ہوں نیچے کچن میں اور بچوں کو یہ سکول کا لنچ تیار کر رہی ہوں بچوں کا لنچ جو ہے وہ آج لنچ میں ہے کپ کیک ہے اور اس کے ساتھ ہیں برگر جوس ہے اور فروٹ ہے بچوں کو بیچ کر میں آپ سے ملتی ہوں دوبارہ بچوں کو بیچ کریں بچے چلے گئے ہیں سکول اور میں نے اپنے لیے ناشتہ تیار کر لی ہے ناشتے میں آم لیٹ بنایا ہے میں نے اور آم لیٹ کے ساتھ میں نے لیا آج روٹی اور یہ جو روٹی ہے یہ ہومے روٹی گھر کی بنائی ہوئی ہے لیکن یہ رات کی لیفٹ آور ہے تو شکرم دلیلہ کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ ہم لوگ ویسٹ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی روٹی کوئی بریڈ بچی ہو تو ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں آم لیٹ میں نے ویجٹیبل کا بنایا ہے اور روٹی کو میں نے تھوڑا سا فیو سیکنڈ کے لیے ففٹین سیکنڈ کے لیے میں نے مایکرو ویف کر لیا تھا تو وہ بالکل فریش ہو گئی ہے پھر نرم ہو گئی تھی اور آم لیٹ میں نے بنا کر روٹی کے اوپر ہی رکھ لیا تھا کہ وہ سوفٹی رے روٹی اور بہت اسٹی ہے یہ اتنے سال گزر گئے ہیں یہاں پہ پردیس میں رہتے ہوئے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کوئی چیز ہم لوگوں نے ضائع کی ہو جان بوجھ کر تو الحمدللہ کہ پردیس آ کر آپ کو یہ پتا ہوا چل گیا ہے کہ اپنے رزق کی کیسے قدر کرنی ہے اس رزق کیلئے ہی تو اتنی دور پردیس آ کر انسان بیٹھا ہوتا ہے اس روٹی کے لیے اس اچھے لیونگ سٹائل کے لیے اپنوں سے دورا آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں آ کر تو اگر ہم اسی قدر نہ کریں تو پھر ہمارا پردیس رہنے کا کیا فائدہ شکر عمدللہ کہ ہم ان چیزوں کو ضائع نہیں کرتے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی چیز کو ضائع مت کریں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے میں تو اتنی سمجھدار نہیں ہوں نہ سمجھ ہوں اللہ میں بس اکل اور سوچ سمجھ اطاف فرمائے لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ اتنی چیز بنائی اتنی پکائی جتنی کے استعمال ہو جائے اگر کچھ بچ بھی جاتا ہے تو اس کو یوز کر لیا کریں اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکر ڈالیں اور ہماری کوئی بھی ادا کوئی بھی چیز اس کو پسند آ جائے اور ہمیں آخرت میں کامیابی اطاف فرمائے اللہ پاک تو چلیں اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کچھ نیا لے کے آئی ہوں یہ لائی ہوں میں گلاس سیٹ اور اس کے اندر اس باکس کے اندر تھرٹی گلاس ہیں اور ٹین ٹین کا انہوں نے سائز رکھا ہے تین ڈیفرنٹ سائزز ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ کچھن کی جو کیبنٹس ہوتی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کچھن میں بس تھوڑی بہت ہوتی کہ سمان پورا پورا ہی آتا ہے اس کے اندر تو اسی لیے میں نے زیادہ سٹاک کٹھا نہیں کرتی ہوں چیزوں کا برتنوں کا جب ضرورت پرتی ہے تو میں پھر لے آتی ہوں اور ابھی بھی ضرورت تھی مجھے کیونکہ میرے جو پہلے والے گلاس سیٹ ہیں وہ کافی زیادہ بیچ میں ٹوٹ کی ہیں کمپلیٹ سیٹ کوئی بھی نہیں رہا اور کوئی پانچ رہے گیا ہیں کوئی چھے رہے گیا ہیں جو کہ میں بڑا بڑا لائی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے اب ایک اچھا سا کمپلیٹ سیٹ لانا چاہیے کیونکہ ایک ایکسٹرا پڑھا ہونا چاہیے کمپلیٹ سیٹ تک کہ کوئی میمان آ جاتے تو آپ یوز کر سکیں اور یہ گلاسوں میں سب سے بڑا گلاس کا سائز ہے اور انہوں نے تین طرح کے سائز رکھے ہوئے اس کے اندر اور میں اب آپ کو سارے گلاس یہ پہلے اوپر دس ہیں دس دس ہیں گلاس اور میں یہ پر سے نکال کے پھر آپ کو اس کا سیکنڈ نمبر کا جو سائز ہے وہ دکھاتی ہوئے کیا ہے یہ گلاس سیٹ میں نے والمارٹ سے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں تو ایسی کچھ چھوڑ لینے کے لئے گئی تھی لیکن ایسے جانک سے یہ مجھے بوکس نظر آ گیا تو میں نے لے لیا اور یہ دیکھیں یہ سب سے چھوٹا سائز ہے اور یہ دیکھیں کافی فرق ہے یہ چھوٹا گلاس جو ہے مجھے لگا جوس گرا پینے کے لئے بہت اچھا ہے اور دوسرا جو بڑے والا سائز ہے وہ تو دیفنیلی آپ پانی گرا کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں دونوں سائز نکال لوں گی وہ جو تھرڈ والا ہے وہ میں ابھی نہیں نکال لوں گی ابھی سارے گلاس دولوں گی اور پھر اس کے بعد ان کو میں کچن کیبنٹ میں رینج کر لوں گی تو اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ میں نے والمارٹ سے لیا ہے اور یہ تھرٹی گلاس کا سیٹ ٹوئنٹی ڈالر کا باکس تھا یہ تو بہت اچھی پرائز ہے اس لیے کہ اگر آپ وان ڈالر شاپ سے بھی اگر آپ گلاس لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو گلاس ہے ایک گلاس ڈالر سے زیادہ کئی پڑتا ہے پلس ٹیکس ہوتا ہے تو آپ اگر ڈالر سٹور سے لیتے ہیں تو تھرٹی گلاس آپ کو تھرٹی فائیو ڈالر کے تقریبا پڑیں گے تو یہ والی پرائز مجھے بہت اچھی اچھی لگی ہے کہ آپ کو ٹوئنٹی ڈالر میں تھرٹی گلاس مل رہے ہیں اور سب بھی سب کا ڈیزائن بھی تقریبا سیم ہے تو یہ دیکھیں نا انہوں نے سائز لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے سائز کا گلاس ہے یہ تو میڈل والا سائز جو تھا وہ سب سے نیچے پڑا ہوا تھا تو میں نے نکال کے دکھایا آپ کو آپ کو دیا اندازہ ہو گیا ہوگا کیا سائز ہے اس کا تو ابھی بھی والمارٹ پہ بہت بوکس پڑے ہوئے تھے آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور یہ میکسیکو کے بنے ہوئے ہیں گلاس بھی بہت ہے مجھے پہلے جب میں نے بوکس ہریدا تو مجھے لگا کہ یہ ہے چائنا کے بنے ہوں گے لیکن میں نے جب اس کو پڑا تو یہ میکسیکو کے بنے ہوئے ہیں اور ڈیفنیلی بڑا اچھا شیشہ اس کا بڑا سٹرونگ گلاس ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ آپ جو ڈالر سٹور سے جا کے جو گلاس بائے کرتے ہیں تو وائی نوٹ کہ آپ یہ والا بوکس اٹھائیں اور آپ کو تھرٹی گلاس آگ پاس اویلیبل ہوں گے اور جتنے چائیں آپ یوز کر لیں باقی آپ سیف کر لیں پھر جب آپ کے ٹوٹے ہیں آپ پھر سیم طرح کے نکال سکتی ہیں تو اب آ جاتے ہیں لنچ ٹائم کی طرف اور آج لنچ میں بہت کچھ ہے ماشاءاللہ ڈائنن ٹیبل پر الحمدللہ فیش ہے فرائے فیش اور اس کی کوٹنگ دیکھیں آپ کتی زبردست ہیں بہت کرسپی فیش تیار ہوتی ہے یہ اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہے آلو انڈے کا سالن اور یہ بھی کتنا یمی اور فریش ہے اس کے علاوہ چینے کی دالگوشت کا بول پڑھا ہوئے ایک اور یہ دیکھیں آلو انڈے کا سالن کتنا فریش ہے اور زبردست لگ رہے اور یہ ہے چینے کی دالگوشت یہ ایک بول پڑھ گیا تھا میرے پاس اور یہ وہ سالن ہے جو کے لازت تھری ڈیز کے لیفٹ آور ہیں تو آج یہ میرے پاس کافی سالن پڑھے ہوئے تھے اور اس لئے میں نے آج کچھ بھی نہیں بنایا اللہ میں ایسے ہی کرتی ہوں جب دو تین دن کی چیزیں تھوڑی تھوڑی بچ جاتی ہیں تو فورتھ ڈیز میں میں کچھ نہیں بناتی وہ ہی یوز کرتے ہیں اور یہ ہے وہ آلو انڈے کا سالن جو میں نے بنایا تھا اور اس کی ریسپی آپ سے شیئر بھی کی تھی اور میں اسی طرح ہی کرتی ہوں کہ ایک دن کچھ نہیں بناتی اور باقی جو دو تین دن پہلے کے سالن ہوتے ہیں وہ اسی کو ہم لوگ مزے سے انجوائے کرتے ہیں اور یہ ہے چینے کی دالگوشت جو کہ میں نے کل بنائی تھی اور یہ بھی ماشاء اللہ سے تھوڑی سی بچ گئی تھی تو اسی طرح ہی ہوتا ہے اسی طرح کرنا چاہیے کہ ایک دن آپ آرام کر لیں اور اس طرح آپ کا کھانا زائع بھی نہیں ہوتا اور آپ کو اس کو فریش کوئی کیونکہ دو تین دن فریج میں جو سالن پڑھا رہتا ہے وہ فریش ہی رہتا ہے تو آپ اس کو فورتھ دیکھ انجوائے کر لیں اور آپ کی سیونگ اور آپ کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک مزے کی باہر بتاؤں کہ جزن میں لیفٹ آور سالن ویک میں ایک دن یوز کرتی ہوں تو ٹیبل پہ بچے جب آتے ہیں اور حبی بھی ہوتے ہیں تو بچے پوچھیں گے ماما جساں سکول سے فور اگزمپل وہ آئے ہیں پوچھیں ماما آج آپ نے کیا بنایا تو ابھی میں نے کوئی جواب بھی نہیں دوں گی تو اگر حبی آویلیبل ہوں گھر میں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آج تو ماما نے بہت کچھ بنایا دو مجھے ان کی یہ بات سے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور بچے ملک کی اس طرح کے بتانے کا مدب ہے کہ لیفٹ آور سالن کو بھی بہت خوشی سے کھا لیتے ہیں اور یہ میں چکن بونلیس کو میرینیٹ کیا تھا اور اب میں اس کو کوک کر رہی ہوں اس سے بچے اپنے نان پیزا تیار کر رہے ہیں اور یہ تیار کی ہیں ہم لوگوں نے مزیدار سے نان پیزا اور بلیف کر رہے ہیں نان کے اوپر آم ریگلر نان کے اوپر بھی یہ بہت اچھے تیار ہوتے ہیں تو کبھی کمپلیٹ ریسپی آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ یہ بچوں نے ہوت تیار کیا ہے تو پھر اس لئے میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ میں خود تھوڑا بیزی تھی اس ٹائم پر بچوں نے نان پیزا رہت کے ٹائم کھایا تھا اور میں نے ساتھ میں تھوڑے سے پکوڑے بنا لیے تھے تو بس میں نے اور ابی نے چائے کے ساتھ ہی پکوڑے لیے تھے زیادہ روٹی وغیرہ میں نے نہیں بنائی تھی تو یہ تھا میرا آج کیا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا سادہ سا مزددار سا انٹرسٹنگ سا وغ جس میں میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کو ٹپس بھی دے سکوں عام ریگولر لائف میں زندگی گزارنے کی تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹپ ہوا کریں تو پلیز مجھے شیئر کیا کریں لائک کیا کریں میں چینل کو ٹیک کیا اور بائی